بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر آپ دیکھ رہے ہیں آرہم کولیکشن تو جی فرنڈز سٹیشنگ ٹپس اور ٹرکس کے زبدہ سو یونیک سے سیشن میں آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں بکس کی بائننگ کیسے کی جاتی ہے آج کے سیشن میں ہی انشاءاللہ ہم آپ کو یوز بکس کی جو بائننگ ایپ وہ کیسے کر سکتے ہیں یا ان کو رپیر کیسے کر سکتے ہیں یہ ہی آج کے سیشن میں سکھائے جائے گا پلس اس کے علاوہ آج ہی کے سیشن میں آپ نیو بکس کی بائننگ کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور مکمل آپ کے ساتھ ٹیکنیکس بتائی جائیں گی مکمل ٹیکنیکس آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تاکہ اگر آپ اس کو اپنی ارننگ کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کیسے کم سے کم پیسے یوز کرتے ہوئے آپ اچھی ارننگ کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں مکمل ٹیکنیک ہوگی سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنی انگریڈنٹ کی طرف سہرش کو پانی کے اندر اپلائے کیا سہرش یہ ایک پاورڈر ٹیپ چیز آپ کو پنسار سے ایزیلی مل جاتی ہے اتنی کاسٹلی یہ نہیں ہوتی اگر گم کو ہم یوز کریں ایک تو اس سے ریزیلٹ اچھا نہیں ملتا پلس یہ کاسٹلی ہوتی ہے اس لئے سہرش بہت آسان سی پروڈکٹ ہے جو آپ کم قیمت میں اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پروفیشنل ٹیکنسے پروفیکشن کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ نے اس پاورڈر کو پانی کے اندر حل کرنا ہے اس کو اچھے ٹیکنسے پیسٹ کرنا ہے اور اس پیسٹ کو بلکل ایک جان بنا لینا ہے اچھے ٹیکنسے اس کو حل کرنے کے بعد یہ تاکہ ایک جیسا آپ کا یہ پیسٹ بن جائے یہاں پہ اس کو حل کرنے کے بعد یہ آپ نے ہم اس کو کسی ٹیم بھی اس کو ہم اپلائے کر سکتے ہیں بہت زیادہ آپ اس کو نہیں رکھ سکتے یہ آپ نے جسٹ اتنی کونٹیٹی میں ہی بنانا ہے جتنا آپ نے یوز کرنا ہے بہت زیادہ نہیں بنانا کے بعد میں یہ آپ کا ضائع ہو جائے آپ نے اپنی ضرورت کی مطابق اس کو بنانا ہے یہاں پہ جو پاورڈر کی شیپ ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کلر میں اور اس کنڈیشن میں یہ پاورڈر مارکیٹ سے آپ ایزی لے سکتے ہیں کسی بھی پنساس سٹور سے اور اس دیکھ سے یہ ہمارا جو یہاں پہ ہمارا جو گم ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہماری جو ہماری جو پیجز پھٹے ہوئے تو یہاں پہ ہم نے اس کاش ٹیپ کو اپلائے کرنے کے بعد اس کو اچھے تک اسے اپنی جگہ پہ لے آنا ہے تاکہ ہماری جو بک ہے اس کی جو لک ہے وہ ہم نے نہیں کر دینی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیڈ ہماری آر ای ڈی ہمارا جو گتہ ہے وہ پھٹا ہوا تھا تو ہم نے دوسری سیڈ کا بھی گتہ اتار کے اپنی بک کی جو باقی ہماری جسامت ہے اس کو ہم نے بلکہ کلین کر لینا ہے صاف کر لینا ہے جہاں سے جو اکھڑنے والا پارٹ ہے وہ آپ نے اس دیکھ سے اکھار لینا ہے تاکہ آپ کی جو بک ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ بان سکے سہرش کو اب ہم نے یہاں پہ کارنرز پہ اپلائے کرنا ہے تو اس دیکھ سے اپلائے کرنے کے بعد اب یہاں پہ اپنے ڈبل پیپر کوئی بھی لے لینا ہے اگر اس قسم کا پیپر ہے تو یہ تھوڑا سسسا پڑ جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی کاغذ ہے وہ آپ اس دیکھ سے لگا کے ڈبل آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے لگانا ہے اور اپنی بک کی جو جسامت ہے اس کے مطابق سیزر کی مصد سے ایکسٹر جو آپ کا یہاں پہ پیپر ہے اس کو ہم نے سکپ کر دینا ہے تو اسی دیکھ سے آپ نے اپنی بک کی دوسری جو سائیڈ ہے اس کے اوپر بھی سہرش کو اسی دیکھ سے کارنر پہ اپلائے کرنا ہے اتنے ایریا پہ اپلائے کرنا ہے جہاں پہ آپ نے کاغذ کو پیسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ اس دیکھے سے آپ نے اچھے دیکھے سے رکھنے کے بعد اپنے کسی بھی فیبرک سے آپ نے اس کاغذ کو یہاں پہ اچھے دیکھے سے پیسٹ کر لینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد جو ایکسٹرا ہمارا کاغذ ہے اس کو ہم نے سیزر کی مصد سے ٹرم کر لینا ہے اب یہاں پہ یہ آر ایزیلی کسی بھی ہارڈ ویر کی شاپ سے آپ اس کو جا کے بائے کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ دو جگہ پہ یا تین جگہ پہ اپنی ضرورت کی مطابق یہاں پہ ہول کر لینا ہے یہ ہول کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی لکھائی اندر کی طرف سے متاثر نہ ہو تو یہاں پہ جو ہمارے گتے ہیں ان کو ہم ٹرم کر کے اچھے دیکھے ان کی صفائی کر رہے ہیں جو ایکسٹرا ہمارا پھٹا ہوا ایریہ اس کو ہٹا رہے ہیں اور اگر آپ نئی بینڈنگ کر رہے ہیں تو اس قسم کا گتہ مارکیٹ سے ایزیلی مل جاتا ہے آپ اس کو وہاں سے جا کے بائے کر سکتے ہیں اور بائے کرنے کے بعد یہاں پہ نیا گتہ اسی سائز میں بک کے سائز کے حساب سے آپ اس کو کٹ کے یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو اس قسم کا کوئی بھی گتہ آپ لے کے اپنی بک کو بائنڈ کر سکتے ہیں اور یہ مارکیٹ میں ایزیلی آویلی بیل ہے کسی بھی سائز میں آپ اس کو لے کے اپنی بک کے مطابق اس کو ڈھال سکتے ہیں تو یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس جو کرتا ہے وہ ذرا قوالٹی وائز اچھا ہے تو ہم اسی کو یوز کرتے ہوئے اپنی جو بینڈنگ ہے وہ کمپریٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو نیکس ٹیپ ہے اب یہاں پہ ہم نے ہیلدی دھاگہ ڈبل لی ہے یہ دھاگہ یہ لا کر لینی ہے جہاں پہ ہمارا ہول ہوئے ہوئے بلکل اس کے سامنے سے کرنا ہے اور نکالنا ہے اور ایک انچ آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے تاکہ ہمارا گتہ یہاں سے پھٹنے نہ پائے اور اس کی جو لائف ہے وہ مزید بڑھتی رہے تو اگر کم آپ سپیس یہاں پہ چھوڑیں گے ایک انچ سے کم چھوڑیں گے تو جون جون کم چھوڑیں گے اس سے سب سے اس کا سپیس کم ہوگا اور آپ کے گتے کے پھٹنے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے اسی سٹیپ کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو لاسٹ میں بھی اپنی بک کی جو بائننگ ہے وہ پسند آئے گی اور جب آپ اس کو پریکٹیکلی کر کے یوز کریں گے تو آپ کی جو بک ہے اس کی لائف بھی مزید بڑھ جائے گی تو اب اس طریقے سے ہم نے اچھے دیکھے اس سے گرا کر دینی ہے گرا کرنے کے بعد ہمارا جو ایکشٹر فیبرک ہے اس کو ہم نے یہاں پہ کٹ کر لینا ہے اور سیم ایز ایڈ یہی میتھڈ ہم نے اپنی بک کی دوسری جو ہماری سائیڈ ہے اس پہ کرنا اور یہ جو تھریڈ ہے یہ تھریڈ ایزیلی مارکیٹ میں ملتا ہے کسی بھی ہارڈ ویر سٹور سے آپ جا کے یہ بائی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے ڈبل اپنی بڑی نیڈل کے اندر ہم نے انسیٹ کرنا ہے یہ موشٹلی ہم جو ڈوری پائپنگ ہوتی ہے اس کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں تو بہت خوبی آپ اس کو جانتے ہوں گے تو اب سیم ایز ایڈ جو پرسیجر ہم نے پہلی سائیڈ پہ کیا ہے سیم ایز ایڈ وہی پرسیجر ہم نے اپنی بک کی دوسری سائیڈ پہ کرتے ہوئے اس کو اچھے تک اس سے لاک کر کے گرا کر لینا ہے تو یہاں پہ ہماری جو بک کی فائنل جو مین چیز تھی وہ ہم نے یہاں پہ لاک کر لی اپنے پیجز کو لاک کر لی تو یہاں پہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے دیکھ لیجئے ہم نے یہاں پہ سٹیچنگ کیا ہے اس سٹیچنگ سے ہماری جو حروف ہیں وہ متاثر نہیں ہوئے اور ہماری جو لائنز ہیں جو ہماری شیپس ہیں وہ متاثر نہیں ہوئی تو اس چیز کا آپ نے یہ سٹیچنگ کرتے ہوئے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کی جو شیپس ہیں وہ متاثر نہ ہونے پائیں تو نیکسٹ ہمارا جو سٹیپ ہے اب یہاں پہ ہم نے فیبرک لے لینا ہے کارٹن ٹیپ یا کوئی اس قسم کا اچھا سا کوئی بھی کپڑا جو کہ لانگ لائف آپ پراپر یوز کر سکتے ہیں کوشش کریں ریڈ کلر یا محرون کلر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس قسم کا جو کلر ہوتا ہے وہ ذرا بکس پہ اٹریکٹیو لگتا ہے لیکن آپ اپنی پساند کے مطابق گرین یا کوئی بھی یعنی کلر آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس فیبرک کو آپ نے لیندھ وائز اتنا لے لینا ہے کہ آپ کی بک سے تقریباً لیندھ وائز تقریباً تین انچ یا دھائی تین انچ آپ کا ایکسٹر فیبرک ہو اس کو اگر ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیندھ وائز ہے یہ ہمارا تقریباً ایک ایک انچ یا سوہ انچ اس کے راؤنڈ باؤڈ دونوں طرف سے ایک ایک انچ ایکسٹر ہے یعنی ٹوٹل اگر کاؤنٹ کیا جائے تو دھائی انچ لیندھ وائز ہمارا یہاں پہ کپڑا ایکسٹر ہونے لیے تو بہت زیادہ آپ نے نہیں لینا تاکہ جو آپ کی سٹیچنگ ہے وہ پھر بعد میں متاثر ہوگی لیکن آپ نے اتنا دھیان رکھ لینا کہ دونوں طرف پہ آپ کی جو لیندھ ہے وہ سٹیچنگ سے تھوڑسی کم ہونی چاہیے آپ اپنی سہرش کو آپ نے اس فیبرک کے اوپر اپلائے کرنا ہے ویٹھ وائز اگر بات کی جائے تو یہاں پہ ہم نے یہ جو کپڑا لی ہے یہ تقریباً چینج کے راؤنڈ باؤٹ ہے تو آپ کم بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بائننگ ہے وہ ذرا لانگ ٹائم ہوگی تو مضبوطی بڑھ جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرق سے ہم نے اس فیبرک کو رکھنا ہے اپنی بکس کو کھڑا کر کے اور اس کے بعد نیچے سے اس کو ٹرن کرتے ہوئے اب یہاں سے ہم نے اس فیبرک کو اندر کی طرف کر دینا ہے بینڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ یہ آپ نے کوشش کرنی ہے بالکل صفائی کے ساتھ کم کرنا ہے کہیں پہ بھی سہرش اپلائے ہو جاتی ہے تو آپ نے کپڑے کی مدد سے اس کو صاف کر لینا ہے تاکہ آپ کی جو پیجز ہیں وہ واپس میں نہ جڑنے پائیں اور آپ کی جو بک ہے وہ بلکل منٹین رہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کپڑے کو سہرش کی مدد سے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اور نیکسٹ ون یہاں پہ ہمارا جو سٹیپ ہے ہم نے کوئی بھی پھولوں والا آپ یہاں پہ شیٹ لے سکتے ہیں کوئی بھی خوبصورت شیٹ لے سکتے ہیں کسی ایک کلر میں شیٹ لے سکتے ہیں یہ وہ آپ کے اپنی چوائس ہے جسٹ آپ کو سکھانا مقصد ہے انگریڈنٹ آپ خود چین کر سکتے ہیں یہ جسٹ آپ کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سکھانا مقصد یا آپ کو کنسپٹ سکھانا مقصد ہوتا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ کرنا یہاں پہ لازمی ہے تاکہ آپ کی جو شیٹ ہے وہ ایک جیسی تہہ کے ساتھ پیسٹ ہو تو یہاں پہ کارنرز پہ آپ نے سیرش کو اپلائے کرنے کے بعد اس طرح سے ٹرن کر لینا ہے اب یہاں پہ ایک اور آئیڈیا بھی ہے اس طرح سے آپ سیرش کو اپلائے کرنے کے بعد یہاں پہ اپنی بک کو فائنل بھی کر سکتے ہیں یا اس سے پہلے آپ کارنرز پہ کپڑا بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے ایک سر بکس پہ کارنرز پہ کپڑا لگا ہوا بھی دیکھو ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کارنرز پہ اسی طریقے سے کپڑا بھی لگا کے فائنلی یہ پیج آپس میں جوڑنے سے پہلے آپ نے کپڑا لگانا ہے اور بعد میں آپ نے فائنلی اندر والا پیج جوائنٹ کرنا ہے تو یہ دونوں ٹیکنیکس ہیں کوئی بھی مادل میں آپ اپنی بکس بنا سکتے ہیں آسان سی ٹیکنیک ہے مین چیز آپ کو سمجھانا یا بتانا یہ تھا کہ آپ کون سے انگریڈنٹ استعمال کرتے ہوئے اپنے کام کو بہتر کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کی بکس بائنڈ کر سکتے ہیں یا آپ شاپ پہ بیٹھے ہوئے بھی اپنی ارننگ کو اگر آپ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بکس کی جو بائنڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ نے دوسری سیڈ کو بھی تیار کر لینا بہت آسان سی ٹیکنیک ہے اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سہرش کا یوز ایک تو آپ کو انشاءاللہ اس میں یہ زیادہ کاشٹلی نہیں پڑے گا اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بادی ہوتی ہے کہ یہ سہرش جب آپ اپنی بائنڈنگ پہ یوز کرتے ہیں تو آپ کا تھوڑا سی جو ہارڈنگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس سے آپ کی جو بک ہے اس کی لائف زیادہ ہو جاتی ہے الحمدللہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو بائنڈنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہماری بک آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بلکل نیو ہو چکی ہے اور اسی ٹیکنیک کو آپ یوز کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی بکس کو بہتر کر سکتے ہیں ہوپسو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملاؤ گا بہت کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہماری حسنہ افضائی ضرور کیجئے گا آپ سے ملکات ہوگی نیکس سیشن میں جب تک کے لیے اپنے دوست و بکر کو دیجئے اجازت سہنے رب دہا والے